یہ جو اہلِ بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس شخص کی جانب سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و حضیان و بقواس کی نسبت دی اب ظاہر ہے جو رسول اللہ کو بقواس کی نسبت دے رہا ہے وہ کہاں سمجھے گا فاطمہ تو بزعتم منی وہ کہاں سمجھے گا آنام علیوں میں نور واحد وہ تو ہر جگہ کہے گا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ یہ بقواس و بیکیوئے باتیں کر رہے ہیں صحیح بخاری کا ترجمہ جو میں عام طور پر لگاتا بھی ہوں تو وہاں پر کیا ترجمہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ماذا اللہ ماذا اللہ برہ رہے ہیں تم صحابہ کے ناموس کا بل لاؤگے ناموس ہے رسول اللہ کا بل نہیں لاؤگے پہلے صحیح بخاری میں سے لفظ برانہ نہیں ہٹاؤگے تمہیں یہ برا نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ برانہ تم کسی جج کے لیے پسند کرتے ہو باپ کے لیے پسند کرتے ہو تمہارے خلفہ کے لیے ہم کیا ہیں یہ برارہ چلو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے قلم و دوات دو تو ایک شخص برارہ اور اس برانے والے نے رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کیا تو تم رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کرو گے تو ہم اس کے لیے نہیں کریں گے جنہوں نے دو دو منٹ رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے جن کی صلب میں نور تھا رسول اللہ کا اس کو تم نے کافر بنا دیا یعنی والد رسول اللہ کو حضرت عبد المطلب کو جن کے شکم میں نور رسول اللہ اور جسم رسول اللہ تھا جن کے خون سے جسم رسول اللہ بنا تم نے اس کو کافرہ بنا دیا بات کرتے ہو توہین صحابہ کی رسول کے ماں باپ کو کافر قرار دینے کے بعد تمہارے موہ سے اچھا لگتا ہے کہ جنہوں نے دو دو منٹ دیکھا تم ان کا دفع کرتے ہو جن کے صلب میں نور تھا رسول اللہ کا تم ان کا دفع نہیں کرتے جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور جسم تھا جن کے خون سے جن کے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بنا جن کا دودھ پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تم کافر ہے کہتے ہو تاریخ میں ہے اچھا تاریخ میں ہے تو تاریخ میں تو بہت سارے لوگوں کے نفاق ہے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا ہے کہ حرام کیوں اولادت تھے اب یہ ہمارا لیکچر ہے پورا پہلے خلیفہ کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے سیاسی خلیفہ کے بارے میں کہ ان کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے کرو ڈسکس اس کو چچا بھتی جی کی شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کرو اس کو ڈسکس آیا چچا بھتی جی کا بچہ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے کرو اس کو ڈسکس تاریخ میں تاریخ میں فقط حضرت عبداللہ کے لیے تاریخ میں فقط حضرت عامنہ بنت بحب صلوات اللہ وسلم علیہہ کے لیے تاریخ میں جو چیز فقط حضرت ابو طالب کے لیے امام ازہین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ایک دلیل دی اور پھر اس کے بعد مسائب پہ جائیں حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل کہ اس زمانے میں بھی جیسے ہی کوئی عورت مسلمان ہوتی تھی شور سے الگ ہو جاتی تھی اب یہ ذہن میں رہیں کہ حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائیں رسول اللہ پہ وہ کون حضرت فاطمہ بنتی احساد بیعت جن خاتون نے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے پہلی خاتون حضرت فاطمہ بنتی احساد ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر تھی یہ چیز ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنی سب سے پہلے ایمان لائے تھے مراد کیا ہے یہاں اشرف الانبیاء یہ سب کے سب دین حنیف پہ تھے جیسے ہی اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اجازت ہوئی ہے کہ اب میں اعلان کروں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مان گئے اس کو کہا جاتا ہے ایمان لانا پس مولا امیر المومنی جو ایمان لائے ہاں ایمان لائے یعنی سب سے پہلے اقرار کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں بھی مانتا ہوں یوں ایمان لانا تھا حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ صحیح ہے میں آپ پر ایمان لائیں بلکل اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر خواتین میں ایمان لائیں حضرت فاطمہ بنت عصد صلوات اللہ وسلام علیہ لیکن ان سب کو بنا دیا گیا کیا کافر اب حضرت فاطمہ بنت عصد کو اتفاق سے نہیں بنایا لیکن امام ازار العبدین نے اسی سے دلیل نکالی کہ اس زمانے میں خواتین الگ ہو جاتی تھی اگر شوہر کافر ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے لیکن حضرت فاطمہ بنت عصد آخر وقت تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہی ہے اب یہاں پر مسائب سے پہلے توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ گو کہ والد کا پہلے انتقال ہو گیا ایک مکمل خاتون تھی اگر حضرت عبداللہ بڑے ہو جاتے اور حضرت آمنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلام علیہ بڑی ہو جاتی تو یہ ایک ہی رہتے کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی جیسے حضرت ختیجہ کی زندگی میں رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی وہ کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی جیسے مولا عمیر المومنین نے جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کی وہ کامل خاتون تھی بلکل ویسے ہی حضرت ابو طالب نے کوئی بھی شادی نہیں کی کیونکہ ان کی زندگی ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے اور کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی اول و آخر ایک ہی زوجہ تھی اور وہ تھی حضرت فاطمہ بن تیسس صلوات اللہ وسلام علیہ